اہلِ حدیث گستاخِ رسول سوچئے جس کے نام ہی میں رسول کا کلام آتا ہو رسول کی زندگی آتی ہو نام کیا ہے؟ اہلِ حدیث حدیث کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے نام ہی میں رسول کا پیغام ہے وہ اپنا تعرف کسی آدمی کے نام پر نہیں کرتے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائے کرتے ہیں وہ رسول کو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ رسول کا انکار کرنے والے ہوں گے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں گے لیکن بولنے والے کیا بولتے ہیں؟ پھر تم لوگ رسول کو عالم الغیب نہیں مانتے تم رسول کو حاضر ناظر نہیں مانتے تم لوگ رسول کو مختارِ کل نہیں مانتے تم رسول کو مختارِ کل نہیں مانتے کہ رسول جو چاہے دے سکتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں سب کو جاننے والے ہیں اور رسول کی شان میں ایسی بات نہیں کرتے جو رسول کو بڑھاتی ہوں ہمیں شاہ تم لوگ کیا کرتے ہو ایسی بات بولتے ہو جس سے رسول کی شان گھٹی دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ہم کا ایسی بول سکتا ہے تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شان گھٹا کے بلتے ہو بڑھا کے نہیں بولتے ہو جب بھی ہم بولتے ہوں خدا کا بیٹا ہے تم بولتے ہو نہیں بیٹا نہیں ہے رسول ہے بندہ ہے تو کیا ان کی بات صحیح ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑھا چڑھا کے ایسا بولتے ہیں کہ عیسیٰ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں اب مسلمان یہ کہتا ہے بھائی بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی شان نے گستاقی کر دی مانیں گے اس کو ہم یہ کہیں گے نہیں تم لوگوں نے ان کی شان بڑھا دی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سب بندے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں عشان گھٹانا نہیں ہیں یہ وہی ماننا ہے جو اللہ نے بتایا جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا سب سے پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا جب ماں کی گول میں تھے کیا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات جو کہی اپنی ماں کی گود میں کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ کیا شیر لکھا کسی نے وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ شان بڑھانا ہے یہ اللہ کی شان گھٹانا ہے بعض اوقات انسان اللہ کے نیک بندوں کی شان نبیوں کی شان ایسی بڑھاتا ہے کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے یا اللہ کو بڑھا دیتا ہے اہلِ حدیث بولتے ہیں ایسی تعریف کرنے کا نہیں ایسی تعریف نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا ایسا ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تُتُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّسَارَ بْنَ مَرْيَمْ فَإِنَّمَا أَنْعَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ کہاں یہ حدیث بہت دور کی کتاب میں ہے صحیح بخاری میں ہے جس کو دستار بندی اس کے بغیر ہوتی نہیں کوئی عالم عالم بنتا نہیں جب تک کہ بخاری نہ پڑے بخاری میں ہے حدیث نمبر 3445 کہا لَا تُتُرُونِي تعریف میں میری تعریف میں حدیں پار نہ کرو کیسے كَمَا أَطْرَتِ النَّسَارَ بْنَ مَرْيَمْ جیسے عیسائیوں نے ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں حدیں پار کر دی تو کیا بولنا ہم نے آپ نے آگے بتایا فَإِنَّمَا أَنَعَبْدُ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ تو جب تم میرے بارے میں بولو تو کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ایسا بولو تو ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو عبدیت اور رسالت کو ملحوظ رکھے کرتے ہیں ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں رسالت سے گھٹاتے نہیں اور بندگی سے بڑھا کے ربوبیت اور علوہیت میں داخل نہیں کرتے یہ دو پیمانے ہیں کہ رسول اور بندے بندے اور رسول اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلے ہم بندہ مانتے اس کے بعد رسول اتہیات میں کیا پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا کبھی سوچا ہے اس کے اوپر عبدہو وَرَسُولُهُ پہلے عبدیت کا اقرار ہے اور اس کے بعد میں رسالت کا اقرار ہے بندہ مان کے پھر رسول مان رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ سے پہلے جو رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ بندگی سے اوچا کر کے رب بنا دیا معبود بنا دیا اس برائی سے بچانے کے لئے علم غیب اللہ تعالیٰ فرمائے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ اے نبی کہو آسمانوں میں زمین میں جو بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے اگر علم غیب کا ہے تو صرف اللہ کو ہے آسمان و زمین میں چاہے فرشتے ہوں زمین میں کوئی مخلوق ہو آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں کسی کو غیب نہیں معلوم کسی کو غیب نہیں معلوم اگر ہے تو صرف اللہ کو معلوم ہے قرآن کی صاف آئیت ہے ایسے کتنے مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن میں صاف آئیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچازات بھائی عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر بچے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے فاتحہ دینے والا بھی کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں پھر اور وہ آدمی بولتا ہے کہ دوسروں سے بھی مدد دینا چاہیے یا رسول مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا رسول المدد آدمی کیا نہیں بولتا ہے یا رسول اللہ بول کے مانگتا ہے لیکن حدیث کے ابتاری ہماری نبی کے ابتارے جب تم مانگے اللہ سے مانگ مدد طلب کرے اللہ سے مدد طلب کر ہم کیوں نہیں مانتے ان باتوں کو لیکن چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم کو جو چیز بنا کے بتائی جاتی کہ یہ رسول کی شان میں گستاقی ہے ماننے لگ جاتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے آپ کی شان میں گستاقی آپ کی شان میں گستاقی کفر ہے تو اہل حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول کو نہیں مانگتے یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ رسول کی شان میں گستاقی کرتے ہیں اس لئے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو بات ماننی چاہیے صحابہ کے عقیدے کے مطابق جو بات ماننی چاہیے اس کو ماننا گستاقی نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِطْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائیں جیسا تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے اس سے معلوم ہا کہ صحابہ کا عقیدہ اللہ کی نزدیک معتبر تھا پیمانہ تھا اس لئے ہم اہل حدیث وہی عقیدہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا اور صحابہ کبھی یہ نہیں مانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جس کو چاہے جو دے دیں نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے تھے یہ نہیں مانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب کچھ معلوم ہیں اور آپ عالم الغیب ہیں ایسا نہیں ہاں دین کی جتنی باتیں ہیں یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی کوئی بات چھپائی نہیں اور نہ آپ نے ہم سے چھپائی اور سارے نبیوں میں بلکہ سارے بندوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کی مرضیات کو اللہ کے دین کے بارے میں جاننے والے سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم علم کی بنیاد پر رکھیں محض جذبات کی بنیاد پر نہیں تو اہلِ عدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کو سارے نبیوں کا سردار بلکہ سارے بندوں میں سب سے افضل مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سید ولد آدم ہوں گے سارے بنی آدم کے سردار لیکن جھوٹی باتیں جو آپ کے بارے میں جھوٹی حدیث ہیں یا اس طرح کے اشار میں جو باتیں آتی ہیں ہم اس کو تصدیب نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ ہمارے عقیدے کے بنیاد کتاب و سنت پر ہیں اور صحابہ اور صلف کے عقیدے کے مطابق اپنی طرف سے کچھ بھی عقیدہ ہم نہیں کرتے ہیں جوش میں آکے محبت میں آکے اکثر گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو دوسری بات یاد رکھنا چاہیے